بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزوں کا تعلق نشیعہ سے نہ سنی سے نہ کرشن سے نہ ہندو سے مثلا ظالم سے نہ افرت کرنا فطری چیز ہے یزید نشیعوں کو اچھا لگتا ہے نہ ہندووں کو اچھا لگتا ہے نہ مسیحوں کو اچھا لگتا ہے ایک کچھ ہیں جن کو اچھا لگتا ہے وہ انسانیت کے لسے خارج ہیں جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں کسی کو یزید اچھا نہیں لگے گا اور اگر کسی کو اچھا لگنے لگے تو آپ سمجھ جائیے وہ حیوانیت کے درجے سے بھی نیچے آ چکا ہے کہ کل عنا میں بل ہوں عدل یہ انسانیت کے درجے پہ ہے نہیں اس نے اپنی فطرت کو کیا کر دیا ہے مس کر دیا ہے تو فطرت والی کچھ چیزیں ہیں کہ کسی بھی بندے کو ظالم اچھا نہیں لگتا اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا تعلق فطرت سے آئے مثلا کنجوز کسی کو اچھا نہیں لگتا بیوی کا شوہر ہی کیوں نہ ہو لیکن شوہر کنجوز ہو تو نہ بیٹے کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی غیر سخی ہو تو بندے بولتے ہیں قبلہ ہے تو ہندو لیکن بڑا سخی ہے سخاوت سے ہر بندہ تاریخ محبت کرتا ہے اور عجیب ہے فطرت بشر بندہ خود کنجوز ہو لیکن اسے سخی اچھا لگتا ہے کہتا میں کنجوز ہوں تو اپنی جگہ تو کنجوز ہی کیوں کر رہا ہے تو میرے ساتھ سخاوت کرنا شروع کر دے تو اس کا تعلق کس سے ہائے فطرت بشر سے ہائے کئی چیزیں اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھی مثلا ہر بندہ کمال کا عاشق ہوتا ہے عاشق کمال ہے مثلا سات سال کا بچہ ہو چھ سال کا بچہ ہو پوچھو بچے فیل ہونا اچھا لگتا ہے یا پاس ہونا ہر بندے کو پاس ہونا اچھا لگتا ہے مثلا ہمارے ملک میں تو بڑا کوپی کلچر ہے نا تو میں نے کسی جوان سے کہا میں نے کہا پورا سال کوپی کر کے ایکزیم دیتے ہو جبکہ پتا بھی ہے کچھ پڑھا نہیں پھر بھی تجھے پاس ہونا کیوں اچھا لگتا ہے فطرت کا تقاضہ آئے کتنے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے کیسی بھی ہو تو بندے کو کیا لگتی ہے اچھی لگتی ہے اس کا تعلق کس سے ہے بشر کی فطرت سے ہے کہ ہر بندہ کمال سے محبت کرتا ہے ہر بندہ حسن سے محبت کرتا ہے مثلا معصوم فرماتے ہیں ایک چیز اللہ نے فطرت میں رکھی ہے کہ ہر بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اس کے اندر خدا پرستی کا جذبہ ہوتا ہے ہر بندے کے اندر جنگلوں میں چلے جائیے انہوں نے بھی کسی نے کسی کو خدا بنایا ہوا ہے دنیا کا کوئی کونہ نہیں ملے گا جہاں پہ کسی نے کسی چیز کو خدا نہیں بنایا یہاں تک کہ وہ جو کہتے ہیں ہم لائی کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے انہوں نے بھی کسی نے کسی چیز کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے شیطان فطرت نہیں بدلتا خدا بدلتا ہے امام کا کام ہے تیری فطرت کو اپنی لائن پلائے امام کا کام ہے تیری فطرت کو اپنے ٹریک پلائے جب فطرت ٹریک پہ آتی ہے تو بندہ ہر بن جاتا ہے جب فطرت ٹریک پہ آتی ہے تو بندہ زہیر بن جاتا ہے تو یہ معصوم کا کام ہے تو اگر کوئی اہل و بیت سے محبت کر رہا ہے یہ کس کا تقاضہ ہے فطرت کا تقاضہ ہے مثلاً ایک گلستان میں خوبصورت پھول ہے اب پھول کا تعلق شیعہ سنی سے تو نہیں ہے نا خوبصورت پھول کے ہر بندہ تعریف کرے گا اب خدا نخواستہ کسی کو بخار ہو جائے کرونا کا موسم ہے سب سے بڑا سائی ڈیفیک یہ ہے کہ مندے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے نمکین چیز نمکین نہیں لگتی میٹھی چیز میٹھی نہیں لگتی کھٹی چیز کھٹی نہیں لگتی تو ڈاکٹر جواب میں بولے گا کہ میٹھے کی مٹھاس نہیں گئی کھٹے کی کھٹاس نہیں گئی نمکینی کی نمکینی نہیں گئی مسئلہ یہ ہے کہ تیرا ذائقہ چلا گیا ہے تجھے بخار ہے تو اگر کوئی ایسا نظر آئے نا جسے علی اچھا نہ لگے تو مسئلہ علی میں نہیں آئے اس کی فطرت کو بخار ہو چکا ہے بخار 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 اشہو سارا فطرت کا مجلس کیا کرتی ہے بندے کی فطرت کو پاک کرتی ہے جو گرد و غبار اس فطرت پہ چڑھ جاتا ہے حسین کا ذکر اس گرد و غبار کو اتار دیتا ہے